صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا اس کربلا کے سہرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن اقبہ کو مقرر کیا جس کو بزرگوں نے مسرب بن اقبہ کہا ہے تو اس کو کہا تین دن تک مدینہ کا حرم تمہارے لئے حلال ہوگا جو چاہو تم کرنا اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی تو وہاں بھی انہوں نے دس ہزار تابعین اور سات سو صحابہ کو شہید کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے باہر نکلے کافی بوڑے ہو چکے تھے تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا کہا تم کون ہو کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے اور داڑی سے پکڑ کے گھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو فقیر آدمی تو ان کے گھر ان کو لے گئے تو دو کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے تو ایک خاتون کے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور قابلہ نے دائیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا اور وہ ماں کا پہلا دودھ بھی رہا تھا تو یہ جا کے کہنے لگے کہ نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے جو کچھ ہے وہ ہمیں دو ورنہ تیرے بچے کے نہیں چھوڑیں گے تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ بھی رہا ہے کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا ہے وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی تیری جان کے لیے قربان کرتی لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مار جس سے دماغ کا بہچہ نکل گیا کیا کیا زیادتیاں نہیں کی سات سو صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے اور دس ہزار تابعین شہید کیے مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے بندے اور وہ ممبر رسول اور مسلح رسول کے قریب لید کرتے رہے تین دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پامال کی مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بد کماش داخل ہوئے اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ مو کو آتا ہے ایک ہزار دو شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کواری حالت کے اندر عاملہ ہوئے تین دن تک مدینہ کا حرم انہوں نے پامال کیا اور پھر مکہ تل مکرمہ میں کعبات اللہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا وہ تو یزید مر گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے اپنی خلافت کا اعلان کیا یزید کے یہ کرتوٹ تھے ادھر اہل مدینہ کو ستایا ادھر اہل مکہ کو ستایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہیم کی نہ صرف انہیں قتل کیا گیا ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام چادریں چھیننے کے کوشش کی حضرت زینب صلی اللہ علیہ ہاں نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چھرے کے قوالے چلے گئے ہیں ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹھیاں ہیں حضرت شہربانو حضرت زینب اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان تینوں کے ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سعداد کو حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ کافلہ چل رہا ہے اور جب یہ کافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشی پڑی تھی امام زین اللہ بدین چودہ سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کثیر نے باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب جب انہیں ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بینے لگے اور سیدہ زینب پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کڑے ہوکے اور وہ روندی ہوئی لاش ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ برہاں بدن کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش پڑی ہے تو حضرت سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف مو کر کے جو ہے وہ حضور سے فیاد کی رسول اللہ اے پیارے آقا یا جدہ ہو اے ہمارے نانا محترم یہ دیکھی آپ کا حسین پڑا ہوا ہے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے خاک ہوایں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے یا محمد آہو اور آگے فرمایا حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بنا تو کا سوایا حضور دیکھی آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ بان دیئے گئے اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے سرے شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں راستے کے اندر ایک جگہ آئی اور ان کو اتارا گیا رات کا موقع تھا ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی نوکری کیا کرتی تھی ان کی لونڈی تھی ان کی کنیز تھی اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں